سلام علیکم آج میں ڈونئر کباب بنا رہی ہوں اس میں جو چیزیں ڈلیں گے یہ بیپ کا قیمہ ہے اور مسالے جو اس میں ڈلیں گے یہ اندھ کو میں بھی پیس لوں گی یہ ثابت زیرہ ہے کالی مرچ اور ثابت دھنیا اندھ سب کو میں پیس لوں گی ابھی اور جو مسالے اس میں ڈلیں گے نمک اور یہ پیپریکا ہے کارلک پاورڈر وائپ پیپر اور سلمن پاورڈر اور اس میں ایک جو اس کا مرینیٹ ہے اس میں چٹنی بنے گی یہ لال والی شمدہ مرچ لے لی تھی میں نے اور اس میں پیاز ہے اور یہ لبی والی کشمیری لال مرچ جو کہلاتی یہ وہ ہے پولینہ ہے اور پارسلے ان سب کو میں پیس لوں گی اس میں پانی کم سے کم ڈالیں میں اس کو تھوڑا سا بس میں اولیو آئل بھی ڈلے گا اولیو آئل ڈال کے میں اس کو پیس لیں پھر سارے چیزیں ایک ساتھ ڈال کے دکھاتے ہوں مسالہ میں نے پیس لیا زیرہ دھنیا اور کالی مرچ اور یہ جو جو چٹنی تھی اس کو بھی پیس لیا اور اس میں سب میں سارے چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اور اس کو مکس کر دیتی ہوں بس اب میں اس کو مکس کر کے پھر دکھاتے ہوں اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس سٹے پہ اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کواب بنا کے اس کو چیک کر لیں اس میں نمک کیسا ہے فرائے پانوے بنا کے دیکھ لیں اس کے بعد اگر نمک تھوڑا سا اور ڈالنا ہوں تو ڈال کے اس کے بعد پھر اس کا دوسرا سٹے پہ پھر میں دکھاتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے بنا لیں اس کو میں نے دو حصوں میں کر لیا ہے ایک اس طرح سے میں اس کا لوف کی شیپ دے دیئے اس کو بس اب میں اس میں فوائل میں بند کر دیں گے اسے اس کو ایک اس طرح سے بنائیں گے اس کے پر میں بھی تھوڑی سی فوائل اور لگا دوں گی اور ایک اس میں لوگ پین میں بنا لیتے ہیں اور اگر اس کو میں بیک کروں گی اگر اون نہ ہو تو اس کو پین میں بھی بنا سکتے ہیں بس اب اس کو ڈھک گی اور میں اس کو اپنے کیلئے رکھ دوں گی اس کو میں نے اون سے نکال کے آدھا گھنٹے کے لیے ٹھنڈا کر لیا تھا اب اس کو میں سلائس کر لیتے ہیں یہ جو میٹ لوگ کی شیپ میں بنا گے رکھا تھا یہ وہ ہے اور یہ جو لوگ پین میں رکھا تھا یہ وہ والا ہے اب اس کو سلائس کر لیتے ہیں نہ بہت پتلے ہو نہ بہت موٹے ہو یہ بس اب اس کو پورہ سلائس کر کے دوں گے پیر میں نے کچھوں اسے بھی چیزیں لے لئیے لیکن یہ لئے ۔ پیاز، ٹیمارٹر، کھیرا جو اس میں پارسلے ڈالا تھا وہ ہے۔ یہ تہینی پیسٹ ہے۔ اس میں تہینی پیسٹ میں میں نے دہی مکس کر لیا تھا اور یہ تھوڑا سا بہت تھک نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی اس کی کنزیسٹنسی ہونا چاہیے پیٹا بیٹ ہے گریک پیٹا بیٹ ہے اس کی ریسپ میں پہلے سے اپروڈ کر چکی ہوں آج میں نے یہ سٹور بٹ لیا تو بس اب اس کو میں رکھتیوں اس کے اوپر ابھی سارے چیزیں اس کے اوپر ٹال دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر میں یہ ڈال دیتی ہیں پرسلے توڑ کے اب یہ ڈال کے پہلے تھوڑا سا میں نمک چھڑھ رہی ہی کیس میں سلاپ میں تو نمک نہیں ڈالا تھا اور ہوت ساوس ڈال دیتے ہیں اب اس کے اوپر لیٹس رکھ دیتے ہیں اب اس کو رول کر دیتے ہیں ہی ڈال آئیہ چھوڑ Giant چھوڑی چھوڑا ساگ جب آج میں پیپر سے اسے میں اس کو رول دیئے اور اس کو یہاں تو تغیر پہ رگ دیئے ہیسے آج پہ میرے پاس یہ گئر ہے میں اس میں رگ دیئے اور اب یہ گرام ہو جائے گا تو اس میں دکھاتیوں یہ تیار ہو گئے اس کو میں نکال لیتی گرام ہے اور میں اس کو کاٹ کے دکھا دیتیوں ویسے تو اس کو پھرا limb سے بس لھیاں سے کھولتی تو اوپر سے اس کو کھال دیتیوں ایسے ایسے سکتے دھر کے تو میں ابھی اس کو بیچ میں سے کاٹ کر دیتیوں یہ تیار ہو گئے اس کو میں نے کاٹ دیا بیچ میں سے ویسے تو اس کو پورا رول کی طرح ہی کھاتے اس کو بنایے گا ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا اور اس میں آئل بلکل بھی نہیں ڈالا ہے تو یہ طرح سے ہفتی ڈیش ہے اس کو بنا کے رکھ لیں اس طرح سے بنا کے اور پھر اس کو فریز کر لیں اس طرح سے کباب کو فریز کرتے ہیں اور اس کے سارے انگریڈینٹس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی ہے آسان ریسپی ہے بہت زیادہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ایک ہی دفعہ میں سارے ایک ساتھی بن جاتے ہیں تو بنایے گا انشاءاللہ پسند آئے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی